بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہمارے آنے والے پروگرامز ہیں کینیڈا کے حوالے سے اور جو بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں اس میں سے ایک خبر جو ہے میں آپ کو سی آئی سی نیوز سے دے رہا ہوں اور یہ آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہی سے آپ کو تمام کے تمام لنک تو آپ کو میں دے ہی دوں گا آپ کو بس اگر لنک نہ آئے تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا سی آئی سی نیوز ڈاٹ کام کوئی مشکل بات نہیں ہے سی آئی سی نیوز ڈاٹ کام آپ لکھ لیں گے تو آپ کے پاس اس آئیٹ کھل جائے گی خبر بہت بڑی ہے اور آپ نے کہا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اسسسپنٹس کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو آفیس چارج کرتا ہے جی چارج کرتا ہے بہلکل میں اس کو اگری کرتا ہوں اور میں سیکنڈ کرتا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی اسسسپنٹ فری ہونا چاہیے تو آج میں آپ کو یہاں پر میں ایک لنک دوں گا جہاں سے آپ فری اسسپنٹ کر سکتے ہیں مطلب میں آپ کوئی چھپا نہیں رہا ہوں ہم نے اس چینل کے لئے پر کبھی کوئی بات چھپائی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے فلا بات چھپائی ہے تو فری اسسپنٹ آپ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیو جو چوبیس تاریخ کو دی تھی غالباً وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسسپنٹ سکھائی گئی ہے میں نے کہا کہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کیجئے ہمارے آفیس کی خدمات لیں گے تو فیز ہے اور ضروری نہیں کہ میں نے آپ کو ایک اور طریقہ سکھانا ہے فری وہ بھی لیجئے گا بڑی خبر یہ ہے کہ انٹاریو ریموف سی آر ایس کیپ ان نیو ٹی این پی ڈراؤ یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ اگر جن لوگوں نے اپنی اسسپنٹ اب تو کر لی ہوگی خود کی ہوگی ہمزکروائی ہوگی وہ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب سی آر ایس سکور کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے کتنے چیزوں کو کتنے فیکٹرز کو دہنا پڑتا ہے اور وہاں سے آپ گزرتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ انٹاریو نیویس ٹیومن کیپٹل پریارٹیز ڈراؤ انوائٹیڈ کینیڈیڈ ویڈ سی آر ایس سکور فور ہنڈرڈ اینڈ فٹی فائف اینڈ اپ اس سے زیادہ ہونے چاہیے اب یہاں پر صورتحال کیا آپ بیٹھی ہے صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اگر میں 22 فروری اس سال کی بات کر رہا ہوں 22 فروری 222 کی بات کروں تو انٹاریو نے انوائٹ کیا 773 ایکسپریس انڈی کانڈیڈ ورکنگ ان ٹارگیٹڈ اوکیپیشن ٹو اپلائے فور پرویشن نومنی پی این پی میں اپلائے کیا پی این پی میں اپلائے ہوگا تو آپ کو جواب آئے گا اب آپ پی این پی میں گئے انٹاریو میں اور وہاں پر آپ تھے اور اس کے بعد آپ کو انٹاریو نے انوائٹ کیا ان لوگوں کو جو ایکسپریس انٹری بنا کے ویٹھے ہوئے تھے ملتا کیا ہے دیکھیں اس کے اندر آپ کے کیا پوائنٹ بنتے ہیں میں کیا جواب دوں چھوڑ دیں سیار ایس کو آپ جانتے ہیں میں نے سو دفعہ بات کر لیا اس کے اوپر لیکن پی این پی آپ کو 600 پوائنٹ دلواتا ہے اگر مطلب میں آپ کو عام زبان میں بولوں کہ اگر آپ کے پاس جتنے پوائنٹ بھی ہیں میں چھوڑ دیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو پی این پی انوائٹ کرتا ہے یہ جو 773 لوگ ہیں ان کو جب انوائٹ کیا ہوگا تو ان کی جو مین پروفائل ہے اس میں 600 پوائنٹ کے زافہ ہوا ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ گارنٹی ہے کہ ان کو آئی ٹی اے جاری ہوگا اور وہی چیز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے نیچے نکھی بھی ہے تو یہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جن کو بلائے گیا وہ ان لوگوں تعلق تھا کس چیز سے اور آپ کس چیز کو پر فوکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو انٹائی کی طرف رجان کرنا ہے تو نوکوڈ 114 ادھر ایڈمنیسٹرکٹر سرویسز مینیجر سے لے کر آپ نوکوڈ نیچے تک آ جائیے 3223 تک آ جائیے لائسنس پرنٹیکل نرسز ہیں اور پھر نیچے آگر آپ دیکھیں کہ کانسٹرکشن مینیجر ہیں کانسٹرکشن مینیجر ہیں نوکوڈ سامنے لکھے ہوئے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے اور بزنس سرویس مینیجر ہیں یہ تمام نوکوڈ آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے تو ہم کس طرح سے جوب اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر یا کس طرح سے ہم اپنی اسسمنٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں آپ کلک کریں گے تو آپ آ جاتے ہیں اس پرگرام کے اندر جہاں پر یہ دیا ہوا ہے کینیڈا ویزا ڈاٹ کام کے اوپر جہاں پر آپ کو کینیڈا ویزا کے اندر آپ کو فری اسسمنٹ مل گئی مل گئی ہے کوئی شکایت تو نہیں رہ گئی فری اسسمنٹ آپ کر سکتے ہیں جہاں پر انٹاریو ایمپلائر جوب آفر فورن ورکر سٹریم نظر آ جائے گی اور یہاں پر آکے آپ اپنی فری اسسمنٹ کر سکتے ہیں ایمگریشن کروا سکتے ہیں ورک سپانسر بزنس سٹیڈی اور تمام جو معاملات ہیں سٹلمنٹ کے وہاں پر بھی آپ کو اندر آ سکتا ہے کیا ہے یہ سٹریم وہ سٹریم یہ ہے تو یاد رکھے گا جوب آفر کس کی بات ہو رہی ہے کس انسان کی بات ہو رہی ہے وہ آدمی جو اس وقت کینیڈا میں نہیں ہے کینیڈا سے باہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر ایمپلائر جو ہے وہ بلا رہا ہے فور مور انفرمیشن اور انٹاری ایمپلائر جوب آفر فورن ورکر یعنی کہ جو بہار ہے نا فورن ورکر کون ہوتا ہے جو کینیڈین نہیں ہے کینیڈا سے بہار ہے اب وہ پاکستان میں ہے انڈیا میں سری لنکا میں ہے بنگلدش میں فلیپینوں میں اس کی بات ہو رہی ہے آپ جب اپنی اسسمنٹ کیجئے گا تو آپ نے جو چیزیں غور کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کلک کریں گے ایپلیکنٹ ایلیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ جوب آفر ریکوائرمنٹ ایمپلائر ایلیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ ایپلیکیشن پروسس پورا دیا ہوا ہے مدھا کچھ ہوڑ نہیں دیا انہوں نے ایپلیکنٹ ایلیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ کے اندر آپ اس کو پڑھئے گا آپ کو یہ پوری کلاسیفکیشن دے گا پوری اس سمری دے گا سمجھائے گا ورک ایکسپیرینس کتا ہونا چاہیے ایک لفظ میں کہوں تو ایک سال کم از کم ہونا چاہیے باقی پڑھئے گا آپ ضرور اس کو لائیسنس اور ایتھرائیزیجن ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آپ کو مل جائیں گی جوب آفر ریکوائرمنٹ یہ پورا پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بارے میں سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ عرب بندگا اپنا اپنا ہوتا ہے اور انیلیجیبیل جوب آفر وہ بھی لکھ دی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انٹینشن جاہر بات ہے کہ آپ جو ہے اپنی انٹینشن کو واضح کریں گے بتائیں گے کہ آپ کی نیت ہے کیا اور ایمپلائر ایلیجیبیلٹی ریکوائرمنٹ یعنی کہ جیسے ایک انڈویجول کی اسسمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم پورا بریف کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ آدمی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس پروگرام میں ہے اگر ہے تو وہ کس سٹریم میں ہے اگر ہے تو وہ جوب سکل ورکر میں جائے گا یا وہ ایمگریشن میں جائے گا یا وہ ایکسپس انٹری میں جائے گا یا وہ پی این پی میں جائے گا یا وہ کسی پروگرام میں جائے گا یا وہ کسی سپانسر میں جائے گا یا وہ ورک ویزے میں جائے گا تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کمپنی کی بھی کسی حد تک ایمپلائر ایلیجیبیلٹی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ان کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کہہ دے کہ لیمی اکون دیتا ہے آئی ایمپی کون دیتا ہے تمام سوالات ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام آپ کو یہاں سے پڑھنے ہیں سمجھنے ہیں اور فائنلائز کرنے ہیں دیکھیں نا یہ تمام چیزیں یہاں پر کون آپ کو بلا سکتا ہے اور کیوں آپ کو بلا سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے پڑھنی ہیں پھر اپلیکشن پروسس دیا گیا ہے بیفور اپلائنگ بتایا گیا ہے اپلائنگ قدرگار بتایا گیا ہے آفٹر اپلائنگ بتایا گیا ہے نومنیشن کا حوالی سے بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید discover کرنا ہے تو discover your Kennedy and Immigration options آپ پھر اس پر click کریں گے تو you will find out more about you you will find out more about your options. options کم نہیں ہیں option ایک نہیں ہے آپ کے لئے option بہت سارے ہیں but you have to read you have to understand آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو خالی کرنا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو وہاں تک نہ لے آئیں کہ یار میں کس جگہ پر fall کرتا ہوں ٹھیک ہے نا for example جیسے آپ لوگ comment کرتے ہیں یا call کرتے ہیں کہ جی میں ڈر پاسو میں چلا جاؤں گا یا میری عمر 6 سال میں چلا جاؤں گا یا میں 14 سال سے فرانجہ کا کام کر رہا ہوں میں چلا جاؤں گا یا میں سعودرب میں رہتا ہوں یا میں دبائی میں رہتا ہوں یا میں کہاں رہتا ہوں یہ کوئی سوال نہیں ہے اسے کوئی جواب نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو سعودرب میں رہتے ہیں یا دبائی میں رہتے ہیں ہمارے تو کریٹری کچھ اور ہوگا کیوں جی آپ کریٹری کیوں کچھ اور ہوگا آپ کہاں رہتے ہیں یہ آپ rest of the world میں رہتے ہیں آپ دنیا کینیڈا میں نہیں ہیں آپ کینیڈا میں جانے کیلئے آپ کو وہی کریٹریہ پورا کرنا ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے کسی کو بھی وہ additional marks نہیں دے رہے وہ score based program ہے آپ کہاں پر ہو اگستان میں ہو فلیپین میں ہو کینیڈا میں ہو کسی سے ان کو لڑائی نہیں ہے کسی سے ان کو جھگڑا نہیں ہے اور کوئی ان کو پیارا نہیں ہے وہ اپنی country کے معاملات پورے کر رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں کینیڈا کی سوچ کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ immigration کے ذریعے وہ program کے ذریعے وہ options کے ذریعے selected لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے جا رہی ہے آپ کہتے ہیں نا یہ آسان نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آسان نہیں ہے ورنہ وہ بھی چلے جاتے ہیں جن کو میں بھی نہیں چاہتا کہ جائیں سچی بات ہے لیکن ہر آدمی deserve نہیں کرتا تو ان کو صاف سترے اچھے لوگ اچھے لوگ سے مراد یہ ہے کہ deserving لوگ چاہیئے اور deserving لوگ کو لکے جائیں گے وہ ایسے لئے کیوں لکے جائیں گے جو لوگ day once ہے جو ہے welfare خانے کا چکر میں ہے کہ ان کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے گھر government دیتی ہے پڑھائی government کرواتی ہے کھانا government دیتی ہے تو ان لوگوں کو اگر نا موقع ملے کینڈا کی طرف سے تو آئی اپریشیئٹ کیونکہ ہم کیوں ہمارے ملک میں چلو ٹھیک ہو گیا تو ان کو جو selected لوگ چاہیے نا تو وہ بالکل چون چون کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ individual بننا ہے جو selected ہو یعنی کہ جو selection میں آ جائے آپ کو اپنے آپ کو approve کروانا ہے اس approval کے لیے اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کسی کو برا کہنے سے کسی کو غلط کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ رہا system یہ رہا کمپیوٹر کھولو کمپیوٹر جاؤ اس کے اوپر اپنے لیے کر لو ٹھیک ہے نا کون فرائٹ کر رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے کون اپنی رنگنگ بڑھا رہا ہے کون اپنے ویوز بڑھا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے بھاڑ میں جائیں سارے آپ تو اچھے ہو اگر آپ اچھے ہو تو آؤ سامنے اور اب کھولو system کو اور اپنے لیے apply کرو چلے جاؤ کون آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی آپ کو گھر سے بٹھا کے سیدھے باہر نہیں بھیج دے گا پیسے بعد میں دوں گا یہ کوئی بات نہیں سنے گا اس point پر آگے کوئی پیسے کھا جائے گا آپ کے یہ بات صحیح ہے کہ پیسے بعد میں دے گا اس شکر میں تیس لاکھ دو لاکھ دے گا وہ آپ دے دو گے لیکن اگر بچنا ہے تو اپنے ساتھ اچھا کرنا سیکھ لیجئے اگر آپ اچھے ہیں تو یہ رہا system اپنی اچھا ہی دکھا دیجئے باقی دنیا بری ہے اس کو بھرانے نے دی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ